ہوسٹ آسیف علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان اس وقت ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ مسعود چودری صاحب موجود ہیں جو کہ بہت سرگرم رہتے ہیں اکثر تہل کا خیز خبروں پر بھی ان کی بہت زیادہ نظر ہوتی ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ مسعود بھئی تینکیو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آج آپ سے تھوڑی ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے جانیں گے کہ کن کن حلقوں میں تحریک لبک پاکستان نے دوبارہ سے درخواستے دی ہیں جو بھی ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے پی ٹی ای کے ساتھ جو ٹی ایل پی کی صورتیں آ چاہ رہی اس پر بھی بات کریں گے تھوڑی ڈیٹیل سے آج بات کریں گے سر سب سے پہلے تو آپ سے یہی ہم جانیں گے کیونکہ ابھی تک تحریک لبک پاکستان کے جو کارکران میں تجسس ہے کہ تحریک لبک پاکستان نے کن کن سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے کیا ملا ہے اور کیا نہیں ملا ہونے کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ تحریک لبک پاکستان نے بہت سی سیٹوں کے لیے دوبارہ سے ری پولنگ اور ری کاؤنٹنگ کی درخواستے جمع کروا دی ہیں یہ ٹوٹل سینتیس نشیستے باتی ہیں جو تحریک لبک پاکستان بین کرتی ہے اور اس وقت تقریباً تمام پر ہی کاؤزات چیلنگ دیئے ہوئے ہیں اٹھائیس نشیستوں کو قبول کیا گیا ہے باقی تمام کو قبول نہیں کیا یہ اٹھائیس نشیستوں جن کو قبول کیا گیا ہے کیا ان کے ملنے کے چانسز ہیں دیکھیں چانسز تو دیپینڈ کرتا ہے کیا نوجت ہوتی ہے لیکن اٹھائیس تاب مقاملے میں تو ہے ٹھیک ہو گیا سر جو کامیاب امیدواروں کے ابھی جو ایک نیوز چل رہی ہے کہ کامیاب جو امیدواروں کے نوٹیفکیشن ہیں ان کو کل ادم کرنے کے درخواست کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے تو کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد تحریک لبک پاکستان کے پاس کچھ سیٹیں نکل سکتی ہیں مزید ابھی جو موجودہ ریلی ہوئی ہے پہلے بھی جو الیکشن ہوئے تھے دھاندلی ہوئی تھی جو چھوٹے الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی تحریک لبک پاکستان نے اس طرح کے ریلی نکالی تھی پھر خاموشی اختیار کر لی تھی اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ آپ کے خیال میں کہ اس طرح سے سیٹیں مل سکتی ہیں کہ یہی ایک طریقہ ہے کیونکہ کارکنان کے جو جذبات ہیں وہ ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سعاد رزوی کو اس طرح کا فیصلہ خاموشی سے اختیار نہیں کرنا چاہیئے تھا سعاد رزوی صاحب زیادہ بہتر سمجھے اپنے معاملات کو سعاد رزوی صاحب کی پسیشت کے لئے وہ اس طرح کی نہیں ہے کیونکہ کراچی کے لئے اس جات کیا گیا وہاں میں زخمی ہو گئے گرفتاریاں ہو گئیں سارکنان کو ہمیشہ ہی زخمی دیا گیا ہے ان کو سعادتے دینی پڑی ہے اور سعاد رزوی صاحب بغیر وجہ کے اپنے سارکنان کو چاہید نہیں کروانا چاہتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے سار اینے ففٹی کی بات کریں اینے ففٹی کی جو صورتحال ہے وہ کیا آپ کے خیال میں نظر آتی ہے ایمان طاہر صاحبہ تو وہ اعلان بھی کر چکی ہے کہ میرے وار سعاد رزوی سے زیادہ ہیں آپ کے خیال میں کیا صورتحال اس کی ابھی چاہ رہی ہے اینے ففٹی کی کہ کیا وہ سیٹ مل سکتی ہے سعاد رزوی صاحب کو کیونکہ سیٹوں کی آفر بھی چل رہی تھی آج کل پچھلے دنوں میں دیکھیں جو آفر ہے وہ جسٹوں کی نوٹی کی جانب سے کی گئی ہے وہ اسی طرح کی آفر ہے کہ ہمارے ساتھ مل سکتی ہے ایمان طاہر صاحبہ جی سے یا سعاد رزوی جی سے اصل بات یہ ہے کہ دونوں کا مقابلہ دا نیکن ہے اور نو نے کوئی زبردستی دی گئی ہے دیکھیں جو کیتا ہے اس کا ہاتھ ہے اس کو ملنا چاہیے لیکن یہ صاحب اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے ووٹ نے ووٹ لیا ہے وہ اس کو ووٹ مکلنے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی نے ووٹ نہیں ہے اور اس کو جنوان دیا جائے بلکل سر اچھا پی ٹی اے کے آپ نے بات کی تھی جو پی ٹی اے کے ساتھ برسٹر گوھر علی خان کا ساد رزوی سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے اور پھر اس کے بعد ساد رزوی صاحب کی جانب سے پی ٹی اے کو فارم فورٹی فائب دینے کی بھی یہ قیندھانی کروائی گئی ہے اس صورتحال میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا ٹی ایل پی نے پی ٹی اے کے لیے نرم گوش اختیار کر لیا ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی اس طرح کی باتچیت ہے ملنے ملانے والی یا اتحاد والی دیکھیں اتحاد نہیں ہے کہیں گی اب اس کو غلط طریقے سے پورٹے کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ زیادتی جان جا ہوئی ہے جو جو فارم فورٹی فائب تریقل پر پاکستان کے پاس موجود ہیں وہ تمام جو فارم فورٹی فائب ہیں وہ انہیں دیئے ہیں اور پورے پاکستان سے دے دیئے گئے ہیں ان کو اپنوں میں جانے کے لیے ان کی ضرورت ہے ہلکے اوپن کروانے کے لیے بہت ہمیں ضرورت ہے لیکن تریقل پاکستان جا 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 پہ موجود رہا ہے وہاں پر تاثلی نہیں انہیں دی دانوی جا کے آرو اوپسس میں موجود کرنے کفتروں کے پاس تو اس وجہ سے تریقل پاکستان کے دانویوں کی وجہ سے تمام لوگ موتری میں آنکہ اس طرح موتری میں بلکہ پھر تکی ہے کہ سرکلز کے اندر تریقل پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے اس کی تاریف کی جا رہی ہے بلکل سر اس طرح ہی ہیں تھوڑی سی سیاسی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کو بڑا ایک سجاہ بجاہ کر وزیراعظم کے لیے لائے گیا تھا اور اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم نہیں بنانا چاہیے بلکہ شہباز شریف کو بنانا چاہیے کیا لگتا ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ نواز شریف کو کیوں نہیں آگیا نے دیا جا رہا ہے مقتدر حلقوں نے سیسلا کر لیا ہے کہ بہت سارے سیاستانوں کو اب ریٹائر ہو جانا چاہیے چودری نسان کو ریٹائر کر دیا گیا ہے سرور خان کو ریٹائر کر دیا گیا ہے جزر محمد قردل کو ریٹائر کر دیا گیا ہے پھر ان کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سیپلشمنٹ کا سرخیل سمجھتے ہیں یعنی مطلب سیپلشمنٹ کو چلانے والے اپنے آپ کو تابط کرتے تھے وہ تمام کو ریٹائر پہتے جو ہے وہ انکارتیف کا سامنا ہے مختلف اور بہت سارے نام ہیں سیاستانوں کو ریٹائر نہیں ہوتے نواشری صاحب کو پہلتا ہے کہ وہ ریٹائر نہیں ہوں وزیر حضر صاحب فارمولا نہیں ہے اس وجہ سے نواشری صاحب اور دوسری بات یہ کہ نواشری صاحب سے ایک بیان ہے کہ جس کو نواشری پسند ہے وہ اسے اپنے گھر لے جائے بلکل وہ بیان جو ہے وہ بھی نواشری صاحب کی ریٹائرمنٹ کا سبب منا ہے اچھے سر چلے وہ تو بیان ہے خیر اس پر تو اگر بات بھی ہم کرے تو وہ کئی اور نکل جائے گی پیپلز پارٹی نے پہلے کہا تھا کہ ہم نونلی کے ساتھ دو تین سال میں دو سال وہ رہے گا تین سال وہ رہے گا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزارتیں نہیں لیں کہ ہم فرینلی اپوزیشن میں بیٹھیں گے اس کے پیچھے کیا وجہ یا کیا پلان آسیف علی زرداری کا نظر آ رہا ہے کہ اس نے یہ بات گھر دی ہے پاکستان کے پیچھے نظر آزم نے اپنا ترم اپنی ترم اپنی ترم پورا نہیں کیا جبکہ دوسری طرح اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو صدر ہیں انہوں نے ترم اپنی ترم پوری گی ہے تو یہ بڑا آسان ہے اور بڑی سیدی سی بات ہے ٹھیک ہوگی سر رہشا لاس میں آپ ہمیں بتا دیں آخری سوال ہے کہ جو ایک سیٹ اوفیشلی تحریک لبائی پاکستان کے پاس ہے پی 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 پٹی فائیو کی کیا اسے تحریک لبائی کی سیاست میں اور کیا پنجاب کی سیاست میں یا پنجاب کے محول میں کوئی فرقی اثر پڑے گا دیکھیں میں ابیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ سیٹ ایک چاہیے ہوگی ہے سب سے پہلے آپ فوقی سمیلی کی بھی ایک سیٹ چاہیے سبائی سمیلی کی بھی ایک سیٹ چاہیے پھر اس کے بعد آپ کو بلدیات میں بھی تحریک لبائی پاکستان کو بھی فائدہ ہے فائدہ یہ ہے کہ ازاد جو 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 سیٹ چل نشیست ہے وہ ساری تحریک لبائی پاکستان کے اسے میں آئیں گی تو اس کا فائدہ جائے وہ آنے والے تحریک لبائی کو اگر پنجاب کے اندر ایک بزبوت اور مچھے نہ بنے گے ابھی تو آپ سے وہ پسیشن دنشتوں پر بیٹھنا ہے ایک جیس طرح سے لیے کہ یہ ہے پرپن میں وہ انتہائی سبق عبود ہے کہ دائی پھر دنی دن ساکستہ خاص رہ کر کے پھر پھر کستف خاص رہ کر کے پھر خاص رہ کر کے تحریک لبائی پاکستان یہ کارپپ نے ایک زبق سلداد میں وہ سیٹ لئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی آس سے چلا جائے تمام آپیون کبل پر ہیں کیا کارپ پر تدھے انہوں نے پھر دینے کے بعد ہم پاسلے جو ہے وہ قیادت میں کرنے ہیں قیادت کے پیسلوں پر جب ووڈ لینے کی باری ہے کہ کمار کنان نے دور رکھا کے ووڈ دیا جب اپنا ووڈ بینج کرنے کی بات ہے تو پھر کیادت کے پیسلے ہیں جو سامنے آئے اور اب بھی جو فیصلے کیا کے امدال جاہے ہیں وہ بھی کیادت کا پیسل ہے تو کیادت کے پیسلوں پر اعتماد رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ ضروری ہے کہ کیادت کے پیسلے نے جو پپلک کو پسند بھی آئے اپنے ووڈ بینج کو خراب کرنے کی جانب نہ آجائے امید ترتے ہیں ہم کے کیادت کے پیسلے کو درست فیصلے اپنے ذاتی فیصلے میں وہ لیں گے بلکل جی اس طرح ہے اور کیادت میں رکھل ابھی تک جو فیصلے کی ہیں ان کے صحیح ثابت ہوئے ہیں اور کارکنان کو بھی اگر وہ تنقید بھی کرتے ہیں پھر بھی اٹھ کو تو فیصلے ماننے ہی پڑے گے اپنے لوگ زند بھی کروانے اپنے لوگ شہید کروانے اپنے لوگ رہنس کروانے جذباتیت میں آگے مڑ جانا یہ اچھا فیصلہ تو نہیں ہے بلکل جی حافظ صاحب حسینل صاحب کا جو فیصلہ ہے اس مطلق تو جو دیکھنے والے ہمارے وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کہ کارکنان تاریخ اچھک میں اس کے بعد ایک پورا جڑول ہے چوبیس تاریخ تک یعنی فروری کا جو کہ جلسے کیے جارے ہیں مختلف اجلا میں پر جاپ کے اور حق جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک بیان جو ہے جو آپ کے ساتھ میں رکھا جائے گا اور پھر ذہن ساری کی جائے گی ہے حق تحریکل بیگ پاکستان کے موڈ میں بلکل بھی نہیں ہے اور یہ میرے ذراعکت فرم کر رہی ہے کہ گراؤنڈ پر رہتے ہوئے اپنی صاحب کو آگے بڑھانا اور اپنے لوگوں کو بچاتے ہوئے اپنی ریسورس کو بچاتے ہوئے آگے بڑھنے کے اپنی پولیسی کو آگے آگے بڑھا جائے گا بلکل جو میرے خیال اور حافظ حسین علی صاحب کی جانب سے جو ٹی ایل پی کے اوپر ایک ٹیگ لگتا تھا جو شدد پسند جماعت ہے شاید اس ٹیگ کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اس سے شدد پسند دیکھیں ہیں جو شدد پسندی کا مانا ہے نا ایک ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شدد پسند ہونا وہ تو تمام پارکستانی شدد پسند ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کا تعلق نہیں بھی ہے وہ بھی اس کے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں شدد پسند ہے بلکل لیکن شدد پسندی بمانا تحسن گردی وہ بلکل بھی نہیں ہے ایک انتہائی قرامت جماعت ہے اسی وجہ سے قرامت ہے آپ نے آپ کو سڑک کے اوپر نکلے گا کسی کو نکل لے گی ضرورت نہیں ہے آپ سی ملوکستان پر مائے بینے بے وہ اتجاز آپ حق نہیں دے رہے ہیں شباح شریف صاحب نے فیہا تھی ہے کہ سرنے جروع ہو جائیں گے اب ترنے سیس کو ہو جائیں گے کہ آپ حق نہیں دے آپ نے لوگ پہ حق مارا ہے جب آپ حق مارے پہ رہا تو لوگ سرکوں پر نکلیں گے آپ حق دے کی کچھ کو کوئی پرام لیم نہیں ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ لینا پڑتا ہے آپ میں جاتے جاتے ہیں ہمارے ذہن میں وہ بات کل والی کھاگی چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے اس پر بھی دو جملے آپ ارشاد فرمادے کیا کہیں گے اتنے بڑے عوضے پر فائز ہو کر اس طرح کی بات کر دینا مجھے سمجھ نہیں آج جسٹس صاحب کی چیف جسٹس صاحب نے اریکل کے اندر ہونے والی تعدلی پر تو کوئی بات نہیں کی لیکن انہیں دنور چھڑا ہے کہ پیجاروں کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ملی قومی سمجھ میں آپ کو نہیں دیکھ رہے تو جب آپ کا درد ہے جو مسئلہ ہے چیف جسٹس صاحب کا وہ مسئلہ اپنی جگہ پر کچھ جسٹس صاحب کا وہ مسئلہ ہے اور چیف جسٹس صاحب نے خدا کیسٹس نہیں رہنا نظریہ نے اپنی جگہ پر اپنی شہر رہنا ہے نظریہ نے اپنی جگہ پر قائم نائم رہنا ہے چیف جسٹس صاحب کو تو صاحب کیوں کہ بہت دارے مسائل ہیں جو چلافات کے صاحب کی ہیں ان کو انہوں نے بہت کر دیا سچ بات کی بات کو آپ کرتے ہیں لیکن جب آپ بات آئیے ہی ایک 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 ریلیکشن کی تو پھر آپ ریلیف نہیں دے رہے آپ نہیں بولے لوگوں کے اوپر زیادتی ہوگی سنم موتارہ نائم ساپی ہوگی نہیں لے کے چیز جسٹس آپ غائب رہے اور یہ موریس لکھے گا اور جب موریس لکھے گا تو پھر بہت کچھ لکھے گا بالکل جی تینکیو مسعود چوزری صاحب آپ کے کیمزی وقت کا اور ناظرین بہت دیٹیل کے ساتھ مسعود بھائی نے ہمیں ہر چیز سے اگاہ کیا ہے تمام عاملات پر سپیشلی جو ٹی ایل پی پیٹے اتحاد کے اوپر باتیں ہو رہی تھی اس حوالے سے آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازم ہی بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تینکیو سر